بولیٹن کا بقیدہ آگا سب سے پہلے سوالات اندرون شہر میں پراپرٹیز پر ٹیکس نافس کیسے کیا جائے؟ یہ ہے بڑا سوال والد سٹی آثورٹی کا اندرون شہر پر پراپرٹیز کی ریجسٹریشن کا فیصلہ کر لیا گیا ریجسٹریشن نہ کروانے والے مالکان پر ماہانہ جرمانہ بھی کیا جائے گا جی ہاں اندرون شہر میں پراپرٹیز پر ٹیکس کیسے نافس کیا جائے گا وال سٹی آثارٹی کا اندرون شہر پر پراپٹیز کی ریجسٹریشن کا فیصلہ تمام پراپٹیز کو محل وقوع کے مطابق ریجسٹر کیا جائے گا تمام مالکان پر آثارٹی سے ریجسٹریشن کروانا لازم ہوگا ریجسٹریشن نہ کروانے پر مالکان پر مہانہ پانچ ہزار روپے جرمانہ کیا جائے گا ریجسٹریشن کامل مکمل ہونے پر ٹیکس کی شرح نافذ کی جائے کی سوالے سے فیصلہ کیا گیا ہے کہا جارہا کہ اندرون شہر میں پراپٹیز پر ٹیکس نافذ کیا جائے گا کیسے نافذ کیا جائے گا اس سوالے سے فیصلہ کر لیا گیا ہے وال سٹی آثارٹی کا اندرون شہر پراپٹیز کی ریجسٹریشن کا فیصلہ تمام پراپٹیز کو محل وقوع کے مطابق ریجسٹر کیا جائے گا بلکل آپ کو اتار ہے اندرون شہر میں پراپٹیز پر ٹیکس کیسے نافذ کیا جائے گا یہ بڑا سوال ہے وال سیٹی آتھارٹی کا اندرونے شہر پراپرٹیز کی ریسٹریشن کا فیصلہ تمام پراپرٹیز کو محل وقوع کے مطابق ریسٹرٹ کیا جائے گا تمام مالکان پر آتھارٹی سے ریسٹریشن کروانا لازم ہوگا اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں ریحان گل سے ریحان بتائے گا آسان چیلنج نہیں ہے یہ وال سیٹی آتھارٹی ایکٹی ایکٹ کے مطابق وال سیٹی کے پاس اختیار ہے کہ اندرونے شہر سے ٹیکس وصولی کی جائے لیکن اب تک اس پر کوئی پیشرفت نہیں ہو سکی تھی اب وال سیٹی آتھارٹی کی جانب سی فیصلہ کیا گیا ہے کہ اندرونے شہر پراپیٹز سے ٹیکس کی جائے گی تمام مالکان پر لازم ہوگا کہ وال سیٹی آتھارٹی کے ریسٹریشن کروائیں جس کی ایک مقصود فیس رکھی جائے گی لیکن جو مالکان ریجسٹرشن نہیں کروائیں گے ان کو ہر ماہ پانچ ہزار روپے جرمانہ کیا جائے گا ذرائق کہنا ہے کہ ریجسٹرشن کا عمل مکمل ہونے کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ٹیکس کی شرح کیا ہوگی اس کی کمرشل ویلیو یا اس کی ریزیڈنشل ویلیو ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا وال سٹی آتورٹی کا یہ تخمینہ ہے کہ اگر یہ ریجسٹرشن اور ٹیکس نفاظ والا کام ہو جاتا ہے تو پھر تقریباً چار سے پانچ ارب روپے سالانہ ایندرور شہر سے عامدن متوقع ہے ٹھیک ہے پانچ زر جرمانہ بھی کیا جائے گا بہت شکریہ ریحان کو ایک طرف سردی کی بڑھتی ہوئی شدت تو دوسری جانت سوئی گیس کی گیر اعلانیان لوڈ شیڈنگ نے معاملات زندگی درہم برہم کر دیئے ہیں اسلامپورا کے علاقے اکرم پارک میں گیس کی بندش کی حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے اور شہری سراپا احتجاج ہے بلکل ایک تو سردی اوپر سے گیس آتی نہیں ہے الپی جی مہنگی ہوتی جا رہی ہے کھانا پکائیں کھائیں کیسے اس حوالے سے مزید افسدات جانیں گے اسرار خان نے ہمیں جوائن کیا اسرار بتائے گا خواتین تو پریشان ہوں گی اب تو گھر میں کھانا بھی نہیں پکا سکتے جی بڑے شہروں کے بڑے مسائل ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ صوبائی دار الحکومت لاہور میں ایک جانب تو ترقیاتی منصوبوں پر عمل درامت ہوتا ہے تو دوسری جانب مسائل کے امبار بھی کم ہونے کا نام نہیں لیتے علاقے کے بہت سارے مسائل ہیں یہ بڑا شہر ہے یہاں پر آئے روز نت نئے مسائل سر اٹھاتے ہیں جیسے جیسے سردی بڑھتی ہے تو ایک اہم ترین مسئلہ گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا شروع ہو جاتا ہے اور یہ بھی لمحے فکریہ ہے کہ یہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ اب صرف پسماندہ علاقوں تک محدود نہیں بلکہ ترقی یافتہ اور جو پوش علاقے ہیں وہاں پر بھی گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سامنا رہتا ہے آج کل چونکہ موسم سردی کا شروع ہو چکا ہے بلکہ سردی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اس لیے گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی بڑھتا جا رہا ہے مشکلات کا سامنا رہتا ہے لوگ سراپہ احتجاج بھی نظر آتے ہیں اس وقت میں اسلامپورا کے علاقہ اکرم پارک میں موجود ہوں یہاں پر ایک خاندان میرے ساتھ موجود ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ان کو کن مشکلات کا سامنا ہے ان سے بات کرتے ہیں باجی یہ بتائیے گا کہ گیس جب نہیں آتی تو آپ کو کن مشکلات کا سامنا رہتا ہے ہمارے بچے بوکے چلے جاتے ہیں کام پر ہمارے چھو چھوٹے بچے ہیں وہ کام گھر پر رہ جاتے ہیں بوکے رہ جاتے ہیں گیس بھی ہم بھروانے جاتے ہیں وہ گیس بہت مہنگا ہو جاتا ہے ہم گریب نہیں بھر لے سکتے گیس ہم تو اس لیے اچھا باجی یہ بتائیے گا آپ کے میاں صاحب کیا کرتے ہیں اور گیس عام طور پر کتنے بجے جاتی ہے اور شام کو جیسے پہلے بھی آپ نے بتایا کہ یہ جاتی ہے اور آدھی رات تک گیس نہیں ہوتی تو یہ سلسلہ صبح کے وقت بھی ہوتا ہے کہ صبح بھی گیس نہیں آتی نہیں صبح نہیں آتی گیس ہمیں بچے ہمارے سوئے پڑے ہوتے ہیں سات بجے میں چھ بجے اٹھتی ہوں گیس نہیں ہوتا ہمارے بچے سات بجے کام پر چلے جاتے ہیں گیس نہیں آتا بچے بھوگیں جلے جاتے ہیں ہمارے میاں میرا نہیں ہے فوت ہو چکی ہے میرا میاں جی جیسے یہ خاتون خانہ سے بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک طرف تو گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ان کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو دوسری جانب جو کہ گیس سیلینڈرز میں بھر کر گھریلو استعمال کے لیے وہ سیلینڈر استعمال کیے جاتے ہیں لپی جی گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے انہیں مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ صرف اس خاندان کی کہانی نہیں ہے یہ شہر کے بیشتر جو متوسط اور غریب طبقہ ہے ان کا یہ متوسط طبقہ مشکلات کا شیکار ہو چکا ہے اسرار بہت شکریات کا محمود بوٹی روڈ پر سیالکوٹ ٹال پلازا کے قریب دھون کے باعث ٹریفک حادثہ ہوا حادثے میں سات افراد زخمی ہو گئے ہیں محمود بوٹی روڈ سیالکوٹ موٹر وے پر شدید دھون کے باعث حد نگاہ صفر ہونے پر چار گاڑیاں اپس میں ٹکرا گئیں حادثے کے باعث سات افراد زخمی ہوئے جنہیں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے قریبی ہسپتال منتقل کر دیا ذرار کے مطابق دو سخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جارہی ہے حادثے میں گاڑیاں تباہ ہو گئیں جبکہ ٹرافک روان کی بھی متاثر رہی آنکہ پڑھیں گے آپ کو بتاں کہ شہر میں کرونا وارس کے وار لگاتار جاری ہیں سرکاری پراویٹ ہسپتالوں میں کرونا کے تین سو پانچ مریض داخل ہیں ایک سو اٹھائیس آئیس 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 آئی زیر علاج ہے پانچ آئیسیو میں ہیں گنگا رام اسپتال کی بات کی جائے تو کرونا کے مریض دو مریض زیر علاج ہیں سوشل سیکیورٹی اسپتال میں تین مریض زیر علاج ہیں ہمید لطیف ہسپتال میں کرونا کے بتیس مریض زیر علاج ہیں ہمید لطیف ہسپتال میں چودہ مریض آئیسیو اور دو وینٹی لیٹر پر ہیں ڈاکٹر ہسپتال میں کرونا کے بیس مریض زیر علاج ہیں ڈاکٹر ہسپتال میں کرونا کے پانچ مریض آئیسیو میں ہیں فاروخ ہسپتال میں ستائیس مریض چودہ آئیسیو اور دو وینٹی لیٹر پر زیر علاج ہیں اس پاک ہسپتال میں 28 مریض آٹھ آئی سیو اور ایک وینٹی لیٹر پر ہے لاہور کیئر ہسپتال کے حوالے سے بات کی جائے تو کرونا کا ایک مریض زیر علاج ہے نیشنل ہسپتال میں کرونا کے 9 مریض زیر علاج ہیں شوکت خانم ہسپتال میں کرونا کا دو مریض آئی سیو میں ہیں جبکہ سرجی میڈ ہسپتال میں کرونا کے 3 مریض زیر علاج ہیں کرونا وائرس جو ہے وہ شدت اکتیار کر رہا ہے اور مریض کی تعداد میں اضافے کا سلسلہ بھی جاری ہے شہر میں کرونا وائرس کے بعد لگاتار جاری ہیں خوش دیگر خبریں بھی بلٹن میں شامل کرتے ہیں سابق وزیر آزم میاں محمد دواز شریف کو سزا سنانے والے احتسابتات کے سابق جج ارشد ملک انتقال کر گئے ہیں ارشد ملک گشتہ 25 روز سے شفاہ ہسپتال میں زیر علاج تھے ارشد ملک کی نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں مندرہ گوجر خان میں ادا کی جائے گی سابق وزیر آزم میاں نواز شریف کو سزا سنانے والے احتسابتات کے سابق جج ارشد ملک کو ویڈیو سکینڈل مندریاں پر آنے پر لاہور ہائی کوٹ نے برطرف کر دیا تھا برطرف جج نے ملاسمت ور بحالی کے لیے لاہور ہائی کوٹ میں اپیل بھی دائر کر رکھی ہے خاندانی ذرا کے مطابق سابق جج ارشد ملک رونوارس میں مقتلع تھے حالت گزرشتہ دو روز سے انتہائی تشویشناک ہونے کے باعث وہ وینٹی لیٹر پر موجود تھے ارشد ملک نے اپنے پسماندگان میں دو بیٹے اور دو بیٹیاں چھوڑی ہیں ان کی نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں مندرہ گوجر خان میں ادا کی جائے گی سوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ احتساب عدالت کے سابق جج ہیں ارشد ملک جو کہ کرونا کے باعث انتقال کر چکے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ویڈیو سکینڈل مندرہ آم پر آنے پر لاہور ہائی کوٹ نے انہیں برطرف کر دیا تھا برطرف جج نے ملاسمت پر بحالی کے لیے لاہور ہائی کوٹ سے بھی رجوع کر رکھا تھا کرونا کے دوسری لہر نے سب کو ہلا دیا آئی جی کو ہوش نہ آیا کرونا کیسز میں ذاتے کے باوجود امیدواروں کو امتحان کے لیے بلا لیا گیا ہے ہزاروں امیدوار پانچ اور چھے دسمبر کو ایک ہی جگہ پر جمع ہوں گے امتحانی مراکس میں حجوم کے باعث کرونا وائرس پھیلنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے اجتماعات انڈور ڈائننگ پر پابندے کی حکومتی کوششوں کو آئی جی نے روند ڈالا ہے جبکہ کرونا کی دوسری لہر نے سب کو ہلا کر رکھ دیا آئی جی کو ہوش اب تک نہیں آیا ہے کرونا کیسز میں ذاتے کے باوجود امیدواروں کو امتحان کے لیے بلا لیا ہزار امیدوار پانچ اور چھے دسمبر کو ایک ہی جگہ پر جمع ہوں گے امتحانی مراکس میں حجوم کے باعث کرونا وائرس پھیلنے کا بھی خدشہ ہے اجتماعات انڈور ڈائننگ پر پابندی کی حکومتی کوششوں کو آئی جی نے نظر انداز کر دیا دوسری لہر نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے لیکن پھر بھی آئی جی کو ہوش نہ آیا کرونا کیسز میں ذاتے کے باوجود امیدواروں کو امتحان کے لیے بلا لیا گیا ہزار امیدوار پانچ اور چھے دسمبر کو ایک ہی جگہ پر جمع ہوں گے بلکل آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہزار امیدوار ایک ہی جگہ پر جمع ہوں گے سوالے سے مزید افصالات جانیں گے ارفان ملک سے جی ارفان بتائے گا جی بلکل آپ کو بتائیں کہ لاہور سوید پنجاب بھر میں کرونا کی جو دوسری لہر ہے اس سے نقصانات جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور اسی حوالے سے حکومت کی جانت سے جو ان سی او سی کا اجلاس بلایا گیا تھا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ تین سو سے زائد جو شادی حال کے اندر گیترنگ نہیں ہو سکتی اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو اجتماعات ہیں ان کو کینسل کیا گیا تعلیمی اداروں کو بند کیا گیا لیکن نہ بند ہوئے تو پولیس افصالان کی جانب سے جو بھرتی کے لیے امتحانات دیئے گئے تھے وہ نہ بند ہوئے اس میں آپ کو بتائیں کہ لاہور سمید پنجاب بھر میں پولیس کانسٹیبل اور اسسٹنٹ ٹرافک وارڈن کی بھرتی کے لیے جو نومینیشنز کی گئی تھی امیدوار تھے ان کی فیزیکل جو ٹیسٹ ہونے کے بعد ان کے اب تحریری امتحان ہونا تھے اور اس میں اب پانچ اور چھے جو تاریخ رکھی گئی ہے جس کے اندر اٹھتیس ہزار سے زائد جو امیدوار ہیں وہ شرکت کریں گے اور ان کے تحریری امتحان ہوں گے پولیس کے پاس اگر وسائل کی بات کی جائے تو لاہور کے اندر یا پنجاب میں جو پولیس افسران یا اہلکار تائنہ ہوتے ہیں ان کے پاس اپنے پاس جو ہے وہ ماسک نہیں ہوتا یا سینٹائزر نہیں ہوتے تو اتنی بڑی تعداد کے اندر جب امیدوار آئیں گے تو ان کو اسکیورٹی کے لیے جو ہے اور ان کے حفاظت کے لیے جو انتظامات ہیں وہ نامکمل ہیں پولیس کے پاس نہ ماسک ہیں نہ ہینڈ سینٹائزر ہیں اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد کے اندر جو گیترنگ کی جا رہی ہے جن نوجوان جس میں نوجوان مرد ہیں نوجوان خواتین شامل ہیں ان کے امتحان آتی جائیں گے اور یہ پولیس افسران کی بے حیثی ہے کہ تمام چیزیں جہاں پہ بند کر دی گئی ہیں وہاں پہ امتحان آتی جا رہے ہیں دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ حکومت کی طرف سے جو انچی اوزی کے لاز کے اندر فیصلے کیے گئے تھے اس کے ایس سو پیز کے اوپر عمل درامت کروانا جہاں پہ زل انتظامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے وہیں پہ پولیس کے اوپر اس کی ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ ایس سو پیز کے اوپر عمل درامت کروائیں لیکن جن لوگوں نے عمل درامت کروانا ہے وہ خود ہی جو ہے وہ ان چیزوں کی وائلیشن کر رہے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں اٹھتیس ہزار سے زائد جو نوجوان ہیں ان کو ٹیسٹ کے لیے بلایا جا رہا ہے اور ابھی تک حکومت کی طرف سے یا پولیس افسران کی جانب سے اس کے اوپر کوئی اقدمات نہیں اٹھائے گے کہ ان کو سکیور کیسے کیا جانا ہے ان کو کرونا جیسی شدید جو جس کی دوسری لہر شدید ہے اس کو روکنے کے لیے کیا احفاظتی اقدمات کیے جائیں گے نہ تو ان کے پاس ماسک ہیں نہ ہینڈ سینٹائزر ہیں اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی گیدرنگ کی جا رہی ہے بلکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ان سی او سی کے احکمات پر عمل کرانا پولیس کی ذمہ داری ہے سی سی پیو کی جانب سے بھی کہا گیا تھا کہ اس معاملے کو دیکھا جائے گا لیکن اس کے باوجود امتحانات ملتوی نہیں کیے جارے کوئی وجہ سامنے آئی ہے کیوں ملتوی نہیں کیے گئے آپ کو بتائیں کہ سی سی پی اور لاہور کی جانب سے جو ٹیسٹ کیے گئے تھے وہ ٹیسٹ تھے جو پولیس افسران نے جو پولیس احلکاروں نے ہیڈ کانسٹیبل کی پرموشن کے لیے دینے تھے اس کو بی کیٹیگری کا جو بی لسٹ کا انتحانات کہا جاتا ہے اس کے اوپر سی سی پی اور لاہور نے فور ایک دمات کی اور ان کو روک دیا لیکن آپ جو ہے یہ برتی کے لیے جو نوجوان امیدوار ہیں ان کو ولایا جا رہا ہے یہ ابھی پولیس کے اندر برتی نہیں ہوئے ان کے ٹیسٹ جو ہے ٹیسٹ کے بعد جو امیدوار کامیاب ہوں گے ان کو پولیس میں برتی کیا جائے گا تو اس کے لیے ذمہ داری جو ہے وہ آئی جی پنجاب کی ہے کہ وہ آئی جی پنجاب اس انتحانات کو روکیں اور لوگوں میں جو کرونا کی شدت جو برتی جا رہی ہے اس کے خلاف ورزی کی جا رہی ہے ان سی او سی کے اجلاس کی ہیٹفان ملک سی سی پی کے جانب سے نہایت احسن اقدام اٹھایا گیا تھا جو امتحانات کو ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا آئی جی پنجاب کی جانب سے کیوں اس باق پر عمل نہیں کیا جا رہا کیوں امتحانات ملتوی نہیں کیے جا رہے جی بالکل اس میں جو ہے وہ آئی جی پنجاب کی جو بے حصی جو ہے وہ ابھی تک نظر آ رہی ہے کہ ان کی جانب سے اس کے اوپر کوئی ابھی تک دمات نہیں کیے گئے اور ہزاروں کی تعداد میں نوجوان جو ہیں جس میں مرد اور خواتین شامل ہیں ان کو ٹیسٹ کے لیے بلایا جا رہا ہے اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے کہ پانچ اور چھے تاریخ کو جو اٹھتیس ہزار امیدوار ہیں ان کے مختلف فیسز کے اندر مختلف جو امتحانی سینٹر ہیں وہاں پہ ٹیسٹ کیے جائیں گے اگر امتحانی سینٹرز پہ جو نوجوان آئیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہزاروں کی تعداد میں نفری جو پولیس کی اپنی نفری ہے اس کو سیکیورٹی کے اوپر تائنات کیا جاتا ہے جہاں پہ ان کے لیے جو حفاظتی جو کٹس موجود نہیں ہیں ماسک موجود نہیں ہیں یا ہینڈ سینٹائزر موجود نہیں ہیں تو اتنی بڑی تعداد میں جو نوجوان آئیں گے وہاں پہ تحریری امتحان دینے کے لیے اس کے لیے بھی کوئی خاطرخواہ انتظامات نہیں ہیں جس سے کرونا بڑھنے کا خرچہ ہے دوسری جانب حکومت نے جو احکامات دیے ہوئے ہیں کہ کرونا ایس او پیس اس کو اوپر عمل درامت کروایا جائے اور عمل درامت کروانا بھی پولیس کی ذمہ داری ہے جب پولیس ہی اس طرح کے اقدامات کرے گی کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو کٹھا کرے گی تو باقی لوگوں سے کس طرح امیتی جاتا سکتی ہے کہ وہ کرونا ایس او پیس کے اوپر جو ہے وہ عمل درامت کریں گے ارفان ملک ایک جانب ہم نے دیکھا اور پولیس کی جانب سے ہی یہ کاروائیاں کی جا رہی ہوتی ہیں انتظامیہ کے ساتھ مل کر دوسری جانب پولیس امتحانات ملتوی نہیں کر ہی لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے وائرس کا پھیلا ہو سکتا ہے کیا ان کے پاس اتنا اچھا پلان موجود ہے کہ کرونا نہیں پھیلے گا جی اگر پلان کی بات کی جائے تو پلان کے اندر جو مختلف جو امتحانی سینٹر تھے وہ ڈیسائیڈ کیے گئے تھے کہ ان امتحانی سینٹر کے اندر یہ اٹھتیس ہزار کے قریب جو نوجوان ہیں وہ آ کے اپنے امتحانات دیں گے لیکن اگر امتحانی سینٹر کی بات کی جائے تو امتحانی سینٹر کے اندر بھی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگوں کو گیدر کیا جا سکے اور دوسری جانب جو انسیو ایسی کے اجلاس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ تین سو سے زائد جو شادی حالز ہیں یا کلے مقامات ہیں وہاں سے تین سو سے زائد کی گیدرنگ نہیں ہوگی جب امتحانی مراکس میں اٹھتیس ہزار بچوں کو جو نوجوان ہیں ان کو وہاں پر بلایا جائے گا تو اس سے ہزاروں کی تعداد میں جو ایک جگہ کے اوپر نوجوان کٹھے ہوں گے عرفان جیسا کہ فوٹیش میں بھی واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کسی نے ایسو پیس پر عمل درامت نہیں کروایا جا رہا کسی طرح سے بھی نہ ماسک استعمال کیا جا رہا ہے نہ ہی سماجی فاصلے کا خیال رکھا جا رہا ہے تو یہ جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں ایسے کیسے آپ کسی کو راخب کریں گے ایک طرف یہ دوغلی پالیسی نہیں کہلائے گی حکومت کی کہا جا سکتا ہے کہ یہ دوہرہ میار ہے کہ ایک طرف حکومت جلسے جلوسوں کے اوپر پابندی لگا رہی ہے کہ کرونا بھڑا ہے دوسری جانب جن لوگوں نے ان ایسو پیس کے اوپر عمل درامت کروانا ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو بلا رہے ہیں لاہور سمیت پنجاب بھر میں جو اسسسٹنٹ ٹرافک وارڈن اور کانسٹیبل کی برتی کے لیے ایک ماہ پہلے عمل شروع کیا گیا تھا جس میں ان نوجوانوں کے جو قد و چھاتی کی پیماش کی گئی تھی دوڑ کا عمل کیا گیا تھا اس کے علاوہ تحریری انتحان بھی ان سے لیا گیا تھا ان فارمو کٹھے کیے گئے تھے تو اس وقت بھی جو کرونا ایسو پیس کا خیال نہیں رکھا گیا تھا لیکن اب تو اتنی شدت کے ساتھ یہ دوسری لہر جو ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے اور اس کے باوجود جو اس طرح کی ایکٹیوٹیز اتنی لوگوں کو یہ بلانا اور ان کے انتحان لینا یہ کسی خطرے سے خالی نہیں ہے اور حکومتی جو پولیسیز ہیں ان کی کھلنگ گل اقلابت کی ہے خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا اسلامپورا میں بیٹے کے تشدد کا شکار خاتون کو فاروق ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے سماچی شخصی اشاہد قادر کے تافن سے شہناس بی بی کا مفت علاج کروایا جائے گا اس حوالے سے مزید افصالات جان لیتے ہیں فاہد بھٹی سے ناخلف بیٹے کے ہاتھوں تشدد کا نشانہ بننے والی متاثرہ خاتون کو اسلامپورا سے اقبال ٹاؤن میں فاروق ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے یہاں پر ان کا فری علاج موالجہ کیا جائے گا سماجی شخصیت شاہد قادر کے تعاون سے ان کو یہاں پر شفٹ کیا گیا ہے منتقل کیا گیا ہے شاہد قادر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کیا کہنا ان کا جی شاہد بھی بتائیے گا کہ متاثرہ خاتون گھر میں اکیلی تھی ان کا جو ایک بیٹا جس نے ان پر تشدد کیا وہ تو پولیس کی حراست میں ہے تو ان کو ابھی فاروق ہسپتال شفٹ کر دیا گیا ہے بہتر علاج کیا جائے گا یہاں پر جی انشاءاللہ بہت بہتر علاج فاروق ہسپتال یہ کریڈبل ہسپتال ہے لاہور کا اور ان کا علاج سب کو پتا ہے جو بھی آتا ہے اللہ کے شکرہ سید بند ہوگی جاتا ہے ادھر ڈاکٹر پیرامیڈیکل نرسی سب بریت وجہ سے علاج کر دی ہیں تو میں نے فاروق صاحب سے بات کی تھی ڈاکٹر سابر ملک ایڈمیسٹیٹر ہیں سی ایو ہیں فاروق ہسپتال کے انہوں نے کہا جی ویلکم ہم اس کا علاج کریں گے اور فری آف کاؤس کریں گے سی ایو یہاں پر موجود ہیں فاروق ہسپتال کے ان سے بات کرتے ہیں جی بتائیے گا کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ سامنے ہیں یا درپیش ہیں کہ کس طریقے سے متاثرہ خاتون شہناز بی بی کا علاج کیا جائے گا مفتلاج کریں گے آپ جی الحمدللہ الحمدللہ یہ دیکھیں جو فری والا کام ہے فری والا علاج ہے یہ کوئی نہیں کرتا اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سبب بناتا ہے اور میں شکر گزار ہوں آپ سب لوگوں کا جنہوں نے فاروق ہسپرل کو یہ موقع دیا ہے کہ یہ نکی کا کام ہم کریں تو ان کے لیے میں نے ایک بور تشکیل دے دیا ہے جس میں آرٹھوپیڈک سرچن ہے جس میں میڈیکل سپیشلسٹ ہیں اور جس میں کارڈیالوجسٹ ہیں وہ تینوں ان کو مل کے ان کا دیکھ کے چلیں گے پیشنٹ کنڈیشن کوئی بہت اچھی نہیں ہے اس میں ایشوز ہیں ان کے کارڈیک ایشو بھی ہیں ان کے میڈیکل ایشوز بھی ہیں اور ان کے فریکچرز ہیں ملٹیپل فریکچرز ہیں بڑے برے تشدد کا شکار ہوئی ہیں جی بڑے برے تشدد کا شکار ہوئی ہیں متاثرہ خاتون یہی پر ہیں ان سے بات کرتے ہیں آنٹی ٹھیک ہے اب آپ طبیعت ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے اللہ کا شکر ہے تو یہاں پہ آپ کا بہتر علاج کیا جائے گا فروخ حضرتال میں انشاءاللہ اب بہتر علاج کیا جائے گا پاروک اور پچھل میں میں پہلے بھی اپنے شہر کے ساتھ آئی تھی ان کا اللہ کو پیار رہا ہو گا وہ بہت اچھی تھے میرے خالد بھی آئی تھی تھے متاثرہ خاتون کو فروخ حسپتال میں منتقل کیا گیا ہے یہاں پہ سماجی شکریت شاہد قادر کا کہنا ہے کہ ان کا مفتر علاج کیا ہے ٹھیک ہے فہد بٹی بہت شکریہ آپ کا واپس آنگے اس پریک کے بعد ویلکم بیک جواقی عمرہ میں لیگی خواتین پارلیمنٹینز کا اجلاس اجلاس کی صدارت نائف صدر نون لیگ مریم نواز کر رہی ہیں اجلاس میں مریم اورنگزیب شاہستہ پرویز ملک بھی شریک ہیں اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ جاتی عمرہ میں لیگی خواتین پارلیمنٹینز کا اجلاس جاری ہے اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ پارلیمنٹینز کا اجلاس جاری ہے اجلاس کی صدارت نائف صدر نون لیگ مریم نواز کر رہی ہیں جبکہ عالمی بینک کے بعد ایشن ڈیولپنٹ بینک بھی پنجاب حکومت سے مایوس محولیاتی آلودگی اور موسمیاتی تبدیلی کے نو سے زائد منصوبے التوا کا شکار ہو چکے ہیں منصوبوں پر کام نہ ہونے سے نو عرب روپے زائد کی فنڈنگ سے حکومت محروم ہو گئی ہے عالمی بینک کے بعد ایشن ڈیولپنٹ بینک بھی پنجاب حکومت سے مایوس ہو چکا ہے تفصیلات جانگی علی راہ میں سیدھ جی علی بتائیے گا ایشن ڈیولپنٹ بینک حکومت پنجاب کو نو عرب روپے کے پروگرام کا انہوں نے اعلان کیا تھا اور احکامات یہ دیئے کہ اگر پنجاب حکومت کلائیمنٹ چین انوارمنٹ کے حوالے سے جو پروگرام مقامل کریں گے تو ان کو نو عرب روپے کی رقم جو ہے وہ فوری طور پر دے دی جائے گی لیکن ہمارے پاس جو لسٹ ہے اس کے مطابق تو ان کے دس سے زائد ایسے پروگرام ہے جن پر ابھی تک کوئی حکومت عملی محکومت پنجاب کی طرح سے نہیں اپنائے گی اور جو پروگرام سامنے آئے ہیں ان کے ابھی تک پی سی ون ہی نہیں بنائے گا تو اس لسٹ کے مطابق لاہور شہر کے اندر جو گرین بیلنگ بنائی جانے تھی جس کے لیے تیس کروپے کا بجٹ جو ہے وہ آئی ایشن ڈیولپنٹ بینک کی طرح سے دیا جانا تھا لیکن وہ ابھی تک اس کا پی سی ون جو ہے وہ نہیں بنائے جا سکا اور اس کے ساتھ ہی انوائرمنٹ منیٹرنگ یونٹ بنائے جانے تھے ان کے لیے بھی دو عرصہ زائد کی فنڈنگ تھی وہ بھی ابھی تک نامو کمل ہے اس کے ساتھ اور انہینسٹ وارٹر کوالٹی منیٹرنگ سیسٹم تھا پنجاب میں اور اس کے لیے ساٹھ کروپے کا بجٹ رکھا گیا لیکن حکومت پنجاب نے اس کا بھی پی سی ون نہیں بنایا جو ہماری لسٹ کے مطابق ان کا پی سی ون ابھی تک اویٹڈ ہے اور یہ پی سی ون نہ بنانے کی وجہ سے یہ جو ایک ایشن ایویلمنٹ بینک کی طرف سے حکومت پنجاب کو لون ملنا تھا وہ نہیں مل سکا تو اس کے ساتھ ہی جو خاص روپے جو ایلمنٹ اینڈور میں فنڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے علی راہ میں بہت شکریہ آپ کا جاتی عمرہ میں لیگی خواتین پارلیمنٹیرینز کا جلاس جلاس کی صدایت نائب صدر نون لیگ مریم نواز کر رہی ہے اجلاس میں مریم نواز کی جانب سے اہم اجلاس جو کہ خواتین کے حوالے سے ہے وہ طلب کیا گیا جاتی عمرہ میں جو کہ اجلاس چاری ہے جس میں مریم نواز کی صدر بھی ہیں اور اس کے ساتھ دیگر جو لیگی خواتین پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو طلب کیا گیا اسی جلاس میں جتنے بھی ایم پی ایز ایم این ایز ہیں لاہور کے مسلم لیگ لون کے ان کی ٹھیک ہے زشان صاحب تر بہت شکریہ آپ کا نیو سٹوڈیو سیف الوقت اتنا ہی دیکھتے رہیں سیف اور سیف سٹی پارٹیٹو